بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا جی میں ایک آپ کو بتا بھی دیتا ہوں مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے مطلب اس کے مطلب مختصر ویڈیو ہی ہونی چاہیے ای ویزا سعودی ریبیہ کا نیو ویزا مطارف کروایا گیا جی اس کو بولتے ہیں ای ویزا اکثر بھائی مجھے کمنٹ کر رہے تھے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دوست احباب پوچھتے بھی تھے یا ای ویزا کیا ہے ویزا ہے عمرہ ویزا ہے اور ورک ویزا ہے سعودی ریبیہ کا تو ای ویزا بھی کیا ہے بھی ہوتا ہے نا عوام میں تجسس کے کوئی نئی چیز آگی ہے تو ہم اگر اس کے اوپر سعودی ریبیہ میں چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا بھائی ای ویزا کے مطلب آپ کو بتا دوں میں یہ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں وزارت خارجہ کی کی ویب سائد اوپن ہو جائے گی وہاں پر جا کر ای ویزا کا ایک اپشن ہے وہاں پر کلک کر کے آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے کسی بھی کروز شپ کروز شپ یعنی کہ سمپل لفاظ میں بولنے بحری جہاز کا سفر یعنی کہ جو بندے بحری جہاز کے تھروں سعودی ریبیہ میں انٹر ہونا ہوں گے کسی بھی کنٹری سے ان کے لئے بھائی ای ویزا جاری کیے جائے گا وزارت خارجیہ کی طرف سے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ای ویزا تو اس میں آپ یعنی کہ ای ویزا تو وہ ہو جائے گا اس میں آپ ٹورزم کے لئے آ رکھے ہیں آپ عمرہ کے لئے آ رکھے ہیں آپ ورک ویزا کے لئے آ رکھے ہیں وہ ایک علیہ دا سے معاملہ ہے لیکن اگر آپ کسی بھی کروز شپ یعنی کہ بحری جہاز کے تھروں ان سفر کرتے ہیں سعودی ریبیہ کا تو آپ کو ای ویزا کی سہولت جاری کی جائے گی اس کے تھروں آپ سعودی ریبیہ میں انٹر ہوں گے پھر بتا دوں الگ سے معاملہ ہوگا وہ عمرہ وزر ویزا یا ورک ویزا والا یعنی کہ وہ اسی ویزا کے ساتھ ہی آپ کا سٹیمپ ہوگا لیکن اس کا بائی مکمل طریقہ کار اور ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتا آپ کو میڈیکل وغیرہ ویزا لگوانے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے وہ ایک علیہ در سے سسٹم ہوگا لیکن ای ویزا کی سہولت ان بندوں کے لیے مطارف کروائی گی ہے جو بحری جہاز کے تھروں سفر کرنا چاہتے ہیں اور خاص کا سعودی ریبیہ میں آپ کو پتا ہے جیسا کہ ریڈ سی کے میں ابھی پیخال ہی میں ان کا ایک کروشیب بڑا جو ٹورزم کو لے کر کافی دن کے لیے وہ نکلا ہوا تھا تو اس میں بھی آپ کو ای ویزا کی سہولت ہی ملے گی